مدد کے لیے پکار زبور نمبر اٹھاسی اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے میری دعا تیرے حضور پہنچے میری فریاد پر کان لگا کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے میں گوھر میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے قس ہو گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں جن کو تُو پھر کبھی یاد نہیں کرتا اور وہ تیرے ہاتھ سے کارٹ ڈالے گئے تُو نے مجھے گہراو میں اندھیری جگہ میں پاتال کی تہہ میں رکھا ہے مجھ پر تیرا کہر بھاری ہے تُو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے تُو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا تُو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی اے خداوند میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں کیا تُو مردوں کو اجائب دکھائے گا کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے کیا تیری شفقت کا چرچہ گوھر میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں کیا تیرے اجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں پر اے خداوند میں نے تو تیری دعائی دی ہے اور صبح کو میری دعا تے حضور پہنچے گی اے خداوند تُو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے تُو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے میں لڑک پنہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں میں تیرے ڈر کے مارے حواس ماختہ ہو گیا تیرا کہرے شدید مجھ پر آ پڑا تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا اس نے دن پھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا اس نے مجھے بالکل گھیر لیا تُو نے دو سوہ احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے